شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کے ادھیاکش مہنف نیت گوپال داس کے چوراسوے جنمی دن کو لے کر بڑی تیاری چل رہی ہے اس کے لئے چار جون سے ہی دزدی وسیع سامارو کا ایوجن شروع ہو جائے گا سامارو میں اتر پردیش پہ اترہ کھن کے مکہ منتری سہد کئی کندری منتری و دیش بھر کے دھرمچارے شرکت کریں گے وہیں مہنف نیت گوپال داس کے اچھ دکاری مہنف کمل نیان داس نے بتایا مہارات جی کا جنمت صرف ہم سبھی ششیوں و پریمیوں کے لئے سوہ بھاگی کی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ رام لالہ کے مندر کے گرب گرہ میں ستھاپت کیا جانے والا وگرہ کیسا ہو وگرہ کی پرتشتہ کیسی ہو اس پر چرچہ کے لئے سنتوں کی رام نگری میں آمنتر کیا جائے گا سنت سمیلن میں سادھ سنت اور دھرمچارے اس پر ساموہ ایک چرچہ کریں گے سنتوں کا مہاپرشوں کا سندے جن جن تک پہنچایا جائے اور ہماری کیول وگرہی چرچہ رہتی ہو راست ہے راست میں سمتہ سمرستہ ہندو سنگٹی تھو اور ہم تو سبھی جگہ کے وہ لے کئی پلستہ رکھ رہے ہیں کہ راشت کے اکھندتہ کے لئے دھاراتی سماپت کر کے سمان سنگٹہ لائی جائے پردھان منتر پر ہم یہی دباؤ دیں گے اور سمیلن کا بھی ہمارا کہ وہ لے کئی ادیس ہے اب جن مصور تو ہم نے بتا دیا کہ سانتی کے لئے سکھ سانتی کے لئے ہم سی رام مہا یگے کر رہے ہیں بیدوں کا پاران ہو رہا ہے اشتو تر ست رام ترت مانس کا پاران ہوگا رام کتھا ہوگی دیش کے کونے کونے سے مہاپورت سنت لوگ پڑھا رہیں گے سنت لوگ سب کا لکش کیول ایک ہی ہے وہ راست ہے کیول سمتہ سمرستہ کا سندیش دینا ہے اپنی زیادہ نیتاؤں کو نیمتر نہیں دیا ہے عدی خاتن کے سمیں سری نرنجن جوتی جی ڈاکر دیریش سرما ہو سکتا ہے ابھی کارکم نہیں آیا ہے اسم کے مکھے مانتری ہی پڑھا جائے سمابن کے سمیں یوگی آدھتنا جی اترپردیش کے مکھے مانتری اترہ کھنڈ کے مکھے مانتری دھامی جی سے تیرہ جون تک مہاپنسوں کا کارکم بارہ جون تک ہی چلے گا بابی روپ سے پھول بانگلا بھی ہوگا بھگوان کا موسیقی موسیقی